لَا لِلَا إِلَّا اللَّهِ مُحَمَّنُ الرَّسُولُ بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ جو مسئلہ ہے دیجیٹل تصویر کا ایک بنیادی مسئلہ ہے جو آج کے آسر حاضر کے جو فقہائے کرام اور مفتیان ہیں ان کے ہاں ایک اختلافی مسئلہ ہے یعنی اس میں مختلف و پوائنٹس آب یوز ہیں لوگوں کے تو کچھ حضرات تو اس کو بالکل ایک حرام تصویر ہی کے زمرے میں شمار کرتے ہیں تو ان کے ہاں تو کوئی گنجائش نہیں ہے اور احتیاط بھی یہ ہے کہ اسی موقف کے مطابق عمل کیا جائے خصوصا جب کوئی ضرورت بھی نہیں ہے اور دوسرا موقف یہ ہے کہ یہ شیشے میں آنے والے عکس کی طرح ہے تو جو منظر خارج میں دیکھنا جائز ہے ویسے ہی بغیر تصویر کے تو وہ تصویر کے ذریعے بھی دیکھنا جائز ہے اور تیسرا موقف جو ہمارا موقف ہے جامعہ ترشید کا وہ یہ ہے کہ ایسی چیزیں جو ڈیجیٹل تصاویر ہے یہ تصویر کی ڈیفینیشن اور تعریف میں تو آتی ہے البتہ جہاں ضرورت کے مواقع ہے دعوتی ضرورت ہے اور دوسری ضروریات ہے مختلف قسم کی دینی اور دنیاوی ضروریات تو اس ضرورت کے جو مواقع ہے وہ پھر اس سے مستثنہ ہوں گے اس لئے کہ جو ڈیجیٹل تصویر کا مسئلہ ہے یہ تین چار سٹیجز میں یہ مختلفی رہا ہے تو اس فقہی اختلاف کی وجہ سے جو ایک معتبر فقہی اختلاف رہا ہے اس کی وجہ سے اس کی جو حرمت کی سنگینی ہے اس میں اس اختلاف کی روح سے کافی کمی آ رہی ہے تو حکم اس کا جو بنتا ہے فقہی حوالے سے وہ یہی ہے کہ ضرورت کی وقت اور کوئی معقول وجہ پیچھے ہو تو اس کا استعمال کیا جائے اور نہ نہ کیا جائے اب آتے ہیں یہ جو انہوں نے پوچھا ہے کہ قربانی کی ویڈیو بنائی جاتی ہے تو میرے خیل میں اس میں کوئی نکتے والی بات نہیں ہے ایسی چیز جو لوگوں کو معلوم نہ ہو اور اب ان کو پہنچا رہے ہیں سب کو معلوم ہے کہ عید قربان پر قربانی ہوتی ہے اور سب کو معلوم ہے کہ زبا اسی طریقے سے ہوتا ہے تو اس میں کوئی تعلیم کا پہلو بھی نہیں ہے کوئی اور مفید پہلو بھی نہیں ہے زیادہ سے زیادہ ایک نمائش کی صورت ہے کہ ہم نے اتنا بڑا جانور اتنا خوبصورت جانور زبا کیا تو یہ نمائش ہی اس کے پیچھے ایک آنسر ہے جو کارفرما ہے جو کہ ایک مضموم حرکت ہے فقی اور اشری نقطہ نظر سے تو میرے خیال میں اس سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے یہ ایک عابس عمل ہے اور اس کا کوئی دینی اور دنیوی فائدہ نہیں ہے اور نقصانات کا خدشہ اس میں بہت سارا ہے عرب علماء کے میں نے آج فتاوہ پڑے تو بہت سارے عرب علماء جو بالکل جہاندیدہ بھی ہے اور شریعت سے بھی واقف ہیں تو ان کی رائے بھی یہ ہے کہ ایسی چیزوں سے بالکل اجتناب کرنا چاہیے اس لئے کہ کوئی صالح مقصد اس کے پیچھے نہیں ہوتا تو اس سے اجتناب ہی کرنا ضروری ہے سر بہت شکریہ آپ کا ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹفکیشن آپ کو مل جائے